اسلام علیکم آج میں حاضر ہوئی ہوں جس ریسپی کے ساتھ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جٹ پٹ پٹا فٹ یعنی کہ جلدی آپ کچھ بنا لیں اب شام کا ٹائم تھا ہمارے گر مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ میرے فریش میں کیا کیا لیپٹوور ہے تو میں نے وہ سب کچھ نکالا اور میں نے کہا چلو اس سے کچھ بناتے ہیں تو یہ دیکھئے جی کہ میں نے اس سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت کچھ بنایا ہے تو چلیں ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں یہ دیکھیں جی ہمارے بس لیپٹوور اور لیپٹوور میں ہمارے پاس کیچپ میرے پاس فروٹ پڑے ہوئے تھے کھیرے پیاز اور اس طرح یہ سب چیزیں اچھے جی کیمہ پڑا ہوا تھا کیمہ میں نے بنایا تھا ساتھ اس کے اندر تھوڑ سے کیمہ گوپی کیا ہوا تھا وہ بھی پڑا ہوا تھا تو جی میں نے سوس پہلے کڑائی لی اور کڑائی کے اندر میں نے فرائز بنائے فرائز بچے ہوں تو فرائز ماسٹ ہو جاتے ہیں تو فرائز میں نے بنایا فرائز اتنی دیر بن رہے تھے کہ میں نے کہا چلو جلوی سے کھیرے اور پیاز کو کٹ کے رکھنوں تاکہ برگرز بناتے وقت میں اس کو جب سرکے میں اس کو ڈبو کے رکھوں گی سوک کر کے رکھوں گی تو ایک فلیور سا آ جاتا ہے تو جب تک میں باقی کام کروں گی تو یہ اتنی دیر ذرا سرکے کے اندر پڑے رہے ہیں اور ایک فلیور آ جائے آ جائے اس کے اندر ایک اور یہ سرکہ جتنا ایبزورپ کر سکتے ہیں کر لیں تو جی یہ میں نے سائٹ پہ رکھ دیا اب آتی ہے باری فرائز جو تھے میری وہ میں نے نکال لیے پھر آئے گی اس کے بعد جو باری وہ پیٹیز کی ہوگی تو برگر بنانے کے لئے پیٹیز تم جو چاہیے ہوں گے تو پیٹیز میں نے جی اس کو فرائے کرنے کے لئے رکھ دیئے اور ساتھ ہی ساتھ جب تک یہ فرائے ہو رہے تھے تو میں نے کہا چلو جلدی سے پوچھ آٹ بنا لی جائے یہ ہیں جی میرے پاس سید، کیلہ، امروط اچھا جی اب یہ میں نے کیا کیا جی پیالہ لیا پیالے کے اندر میں جتنی بھی کیچپ سپریڈز وغیرہ تھی وہ میں نے ڈال دی فجیتا سپریڈ، چلی گارلک ساوس اور ٹومیٹو کیچپ چکن سپریڈ اور جو کچھ بھی تھا وہ سب میں نے اس کے اندرے ڈال دیا تاکہ یہ اس کو میں دو چیزوں میں یوٹیلائز کر سکوں گی جو دو ایک برگرز میں اور ایک میں جو دوسری چیز بناوں گی لازانیا اس کے اندر تو ابھی باری آ جائے گی لازانیا کی اچھا جی میں نے پیالہ لیا پیالے کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل سپریڈ کر دیا اور پھر میرے پاس پڑی ہوئی تھی رولز کی پٹیاں تو میں نے وہ ڈال کر اور اس کے اوپر میں نے جو مٹیریل سے بنایا تھا وہ میں نے اس کے اوپر سپریڈ کر دیا اس کے لازانیا میں تو لیئرز دی جاتی ہیں اور کیمہ مسٹ ہوتا ہے بیچ میں اور واقعی چیزیں پھر آپ کے پاس اپشنل ہو جاتی ہیں تو میں نے ایک لیئر اس کو صحیح پھیلا دیا اور صحیح زبدس قسم کا یہ میں نے اس کے لیئر دے دی پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر یہ کیمہ جو میرے پاس پڑا ہوا تھا کیمہ کی لیئر دے دی ہے اور کیمہ کے بعد اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا چیز ڈالا تاکہ یہ چیز ہی ہوتا ہے لازانیا تو جیسا آپ کو پتا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر دوسری پٹی رکھی اچھا رول پٹی میرے پاس پڑی تھی ویسے تو لازانیا کے اپنی شیٹس ہوتی ہیں لیکن یہ انسٹینٹ طریقہ آپ کے پاس یہ میں نے ایسی ٹرائک کیا تو ایک لیور اچھا بنا تو مجھے میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ کسی ٹائم شیئر بھی کروں گی تو ابھی میرے پاس سامان پڑا ہو تھا تو میں نے کہا چلو یہ شیئر کر لی جائے اچھا جی میں نے کٹلس بنایا تھے کٹلس بچے تھے تو میں نے کہا چلو وہ بھی ڈال دوں تو ایک لیور میں نے اس کی کٹلس کی دے دی اس کے اوپر پھر اس کے اوپر دوبارہ میں نے پٹی رکھی پھر دوبارہ میں وہی ساوس پھر اس طرح دوبارہ کیمہ پھر اس کے اوپر یہی چیز اور پھر اس کے بعد پھر اسی طرح میں پٹی رکھوں گی تو لزانیا میرے گھر میں یہ لزانیا بہت شوک سے کھایا جاتا ہے جب بھی میری نند کے بچے آئیں یا اور اس طرح بہن کی بچے آئیں تو وہ اس فرمائش لزانیا کی ضرور کرتے ہیں میرے سے کیونکہ جس طریقے سے یہ مسالوں والا اور چیزی چیزی ہوتا ہے تو بچے بہت شوک سے ایک چینج سی چیز یونیک سی چیز پسند کرتے ہیں تو اکثر میری بیٹی کہتی ہے کہ آپ کا لزانیا کھا کھا کے اچھا اور مسئل کی بات ہے اس لزانیا کی کہ میں اس میں کبھی میکرونیز ڈال دی کبھی میں اس میں سبزی بھی ڈال دیتی ہوں جب کھانا کوئی بچا ہو تو وہ بھی ڈال دیتی ہوں ایک لیر اس کی بھی تو بڑی بیٹی میری یہی اکثر مجھے کہتی ہے کہ آپ لزانیا میں اتنا کچھ ڈال دیتی ہیں کہ لزانیا لزانیا ہی نہیں رہتا لیکن اچھا ہے ایک لیفٹ اور سے آپ کچھ اچھی سی چیز بنا لیں تو اچھا ہو جاتا ہے لیکن فلیور اتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ سبزی نہ کھانے والے جو بچے ہیں وہ شوک سے یہ کھا لیں گے اس طرح لزانیا آپ بنا کر دیں تو اچھا جی یہ تھی جی سوسیجز میرے پاس میں نے وہ فرائیڈ کیے اور کٹنگ کر کے رکھے تھے اب باریاتی آخری لیئر کی یہ جی سب کچھ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب اس کے اوپر میں یہ سپیٹ کرنے کے بعد میں ایک چھوٹیا سے اس کے اندر ڈیکوریشن ٹائپ میں اس کو مطبی جس کی اپر سائیڈ جوتی اس کو سیٹ کرنے کے لیے میں اس کو اچھا لک دینے کے لیے سوسیجز سیٹ کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کو پر چیز ڈالوں گی تھوڑا سا ہرپس ڈالوں گی تو دیکھیں جی میں نے دھنیا ڈالا دھنیا پدینہ ڈالا مجھے نہیں پتا کہ کیا کیا صحیح ہے کیا نہیں لیکن میں اپنی طرف سے جو بناتی ہوں وہ چیز مجھے بہت اچھے لکتی ہے میرے بچوں کو گھر میں آئے مہمان سب بہت اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں تو کہہ لیں کہ سیکنڈ کوپی صحیح لیکن بہت اچھا فلیور آتا ہے اب ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ جب آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا یہ کتنی اچھی ہے اور کتنے مزے کا یہ بن جاتا ہے جی اب یہ میں نے ایون سٹارٹ کر دیا اور یہ جی اب بیکنگ شروع ہی ہے جی میں نے جو فروٹ کاٹا تھا فروٹ میں نے آپ کو بتایا تھا اب یہ میں نے سارا فروٹ کٹنگ کر کے اور اس کے اندر چینی نمک اچھا میری فروٹ چارٹ خاندان میں بہت پسند کی جاتی ہے اور میں جو ہوں اس کے اندر کالا نمک چینی اور لیمو اڈالتی ہوں اور پھر ڈال کے اس کو میں رکھ دیتی ہوں دکن لگا کے رکھ دیتی ہوں پھر جو اس کا جو لیکوٹ سا جو اس کا رسہ بنتا ہے وہ بڑے مزے کا بنتا ہے اب باری آتی ہے میرے برگرز والی تو برگرز کے لیے جو میں نے سوس بنانی ہے سین وہی پروسس دوبارہ میں کروں گی وہی ساری کیچپ سومائنیز سپریڈز جو کچھ بھی میرے پاس تھا وہ سب میں اس کے اندر ڈالوں گی اب یہ مٹیریل باقی کی ریٹی ہو گیا میں نے برگر برگر شیز بھی مانگوایا ہوا تھا تو یہ بہت اچھا مل جاتا ہے میں کلو دو کلو کے حساب سے میرے گھر اکثر میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں جو بھی کھانے آنے بچ جاتے تو لزانیا بنا دیتی ہوں کھانے میں ڈال دیتی ہوں لزانیا میں تو کھانے ڈال دیتی ہوں تو اس طرح مجھے چیز ہر وقت چاہی ہوتا ہے تو کلو دو کلو والا چیز مانگوا کے رکھ لیتی ہوں اس طرح برگرز وغیرہ بہت چلتے ہیں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں تو برگرز وغیرہ بھی تو چیز ہر وقت چاہی ہوتا ہے جی یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر یہ رکھ دیا اور یہ میں نے اس کے اوپر یہ سیٹ کر دیا تو پیٹی رکھی پھر اوپر میں نے چیز رکھا اچھا جی اب یہ آتی ہے باری کلول چارٹ کی اب میرے پاس کلول پڑے ہوئے تھے میں نے اس کو تھوڑے فریز کیے ہوئے تھے تھوڑے سے ہی رہ گئے تھے تو میں نے کہا چلو اس کو بھی ہیٹیلائز کر ہی لیا جائے تو سلات کاٹی میں نے کھیرہ پیاس ٹھاماتر سبز میرچ اور جو سرکہ تھا نا جو پیاس اور کھیرے میں نے سوک کر کے رکھے تو میں نے وہی سرکہ اسی کے اندر ڈال دیا اس کو ضائع نہیں کیا پھر نمک لال مرچیں ڈال کر میں زیادہ مسائلہ نہیں ڈالتی چارٹ میں بس صرف نمک اور لال مرچیں ڈالتی ہوں اچھا جی برگر ساتھ ساتھ برگر بھی بن رہی ہے ساتھ ساتھ چارٹ بھی بن رہی ہے لازانیاں بیک ہو رہا ہے اور باقی چیزیں ہماری آپ کو پتہ ریٹی اچھا یہ جو ہے نا یہ سپیشل برگر تھا یہ میری چوٹی بیٹی کو بہت پسند ہے تو وہ ڈبل چیز برگر مانگتی ہے تو میں اس کے لئے موزریلا اور چیڈر کا جو مکس ہے یہ بھی ڈالتی ہوتی ہوں کہ سپیشل برگر اس کا ہوتا ہے چیزی چیزی تو یہ جی اس کا برگر اب اس میں جو باقی ہے وہ بھی ڈال دیا یہ جی اس کے لئے ڈبل چیز برگر تیار کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی لازانیاں فرائز برگر اور آگے جو آئے گا وہ ہے سپیشل چاٹ کلول چاٹ تو چائے کے ساتھ سرف کی ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور اسی طرح جھٹ پٹ و فٹ و فٹ چیزیں بنائیں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میرے یہ ریسپی کیسی لگی شکریہ شکریہ